اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علی غزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل سٹڈیز آج ہم ڈسکس کریں گے فنڈامنٹل رائٹس کا آٹیکل 14 سے 17 تک کونسٹیٹوشن آف پاکستان 1973 اگر اس ویڈیو سے ڈیلیٹڈ یا اوہرال کونسٹیٹوشن آف پاکستان سے ڈیلیٹڈ کسی بھی قسم کا کویسٹن اور کومنٹ باکس میں کویسٹن لازمی پوچھیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چیزن کو سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے کونسٹیٹوشن سے علیتیڈ اس کے علاوہ لاسر علیتیڈ جائے جنریک پولیٹیکل سائز اور اس طرح کے ٹاپک سے علیتیڈ تو آپ کومنٹ باکس میں ایک راتر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمیل ایڈریس بھی موجود ہے اب وہاں پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس آرٹیکل فورٹین ہے جو کہ بات کرتا ہے انسانی وقار کی بات کرتا ہے اسی کا ہمارے پاس چاہے وہ کلاس ون ہے کلاس ون بات کرتی ہے جی کہ ڈیگریٹی آف مین اور پرائیویسی آف ہوم تو جو انسانی وقار ہے ڈیگریٹی آف مین ہے آپ کہتے ہیں نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو جو انسان کا ایک وقار ہے یہ اور اس کے علاوہ پرائیویسی آف ہوم ایک جو گھر ہے اس کی جو پرائیویسی ہے جو دونوں ان کی جو حرمت ہے اگر ہم تجمہ کریں تو ہم اس کو حرمت کے کونٹیکٹ میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یہ لازمی ہے یہ ہر سورٹ میں جو ہے یہ لازمی ہے تو اس کو جو ہے آپ اس کونٹیکٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ جو دیگریٹی آف مین اور پرائیویسی آف ہوم جو ہے وہ لازمی ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کی آپ اسٹرکشن امپوز نہیں کر سکتے سبجیکٹ تو دا لازمی ہے لیکن ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جہاں جہاں پہ لا لازمی ہے ان کو آپ نے انڈرمائن رکھنا ہے یہ جو لا جو بھی آپ کے اوپر اسٹرکشن امپوز کرے گا تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اسی آرٹیکل کی کلاس ٹو ہے کلاس ٹو یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص آپ اسے ایویڈنس ایکسٹرکٹ کروانے کے لیے تارچر اسے نہیں کر سکتے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کلچر ہے کہ پولیس جب بھی اریسٹ کرتی ہے تو تارچر کرتی ہے لیکن کونسٹیٹوشن آف پاکستان آرٹیکل پورٹین کی کلاس ٹو کہتی ہے کہ کسی بھی شخص سے ایویڈنس ایکسٹرکٹ کرنے کی غلث سے آپ اسے تارچر نہیں کر سکتے آپ اسے تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتے تو دیکھیں آپ کا کونسٹیٹوشن جو ہے وہ ڈیگریٹی آف مین کی اوپر کتنا فاکس کر رہا ہے اور اس کے باوجود اقبال کے شاہین اور اقبال کی چڑیاں جو ہے وہ فیس بک پر کیا کیا گل کھلا رہی ہیں لیکن آپ کا کونسٹیٹوشن پھر بھی ڈیگریٹی آف مین کی بات کرتا ہے آرٹیکل ففتین فریڈم آف مومنٹ یہ بھی بہت امپارٹنٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل ففتین کہتا ہے کہ ہر شخص کے پاس رائٹ ہے کون سے رائٹ دے رہا ہے یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ ریمین پاکستان ہر شخص کے پاس رائٹ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر رہ سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں انٹر ہو سکتا ہے پاکستان میں فریلی موو کر سکتا ہے کہیں پہ ریزیڈنس اختیار کر سکتا ہے سکونت اختیار کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ کہیں پہ سیٹل ہو سکتا ہے کہیں پہ جب وہ آباد ہو سکتا ہے تو یہ تمام کے تمام جو رائٹس ہیں یہ آپ کو آپ کا constitution دیتا ہے کہ آپ پاکستان میں رہا سکتے ہیں انٹر ہو سکتے ہیں کہیں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ فریلی موو کر سکتے ہیں یہ تمام کے تمام rights تو آپ کو آپ کا constitution دیتا ہے لیکن reasonable restrictions imposed by the law کہ public interest کے context میں under the public interest جو reasonable restrictions ہیں وہ بھی لا نے impose کرنی ہے یعنی کہ ہر بندہ کہے کہ یہ بھی restriction نہیں جو لا reasonable restrictions imposed کرے گا ان reasonable restrictions کے انڈر رہتے ہوئے یہ تمام rights ایک individual کو حاصل ہیں تو آپ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان rights کے انڈر جو ہے وہ GHQ میں residence لینی ہے نہیں reasonable restrictions جو ہیں آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہے اچھا جی next article ہمارے پاس ہے article 16 جو کہ freedom of assembly کی بات کرتا ہے یہ article کہتا ہے جی کہ ہر شخص کو یہ right حاصل ہے کہ وہ کہیں پہ peacefully جمع ہو سکتے ہیں وہ کہیں پہ assembly create کر سکتے ہیں لیکن یہ peaceful ہونی چاہیے اور without arms ہونی چاہیے جس میں آپ اسلحہ لے کے نہیں جا سکتے یہ جو ہے وہ peaceful ہونی چاہیے اور without arms ہر شخص کو افتیار حاصل ہے کہ وہ کہیں پہ بھی جمع ہو سکتا ہے اکٹھا ہو سکتا ہے سبجیکٹ تو اینی ریزنیبل انسٹکشن یہاں پہ بھی وہی بات آگئی کہ جو لا میں پبلک انٹرسٹ یا پبلک آرڈر کے اندر جو ہے وہ جو جو ریزنیبل انسٹکشن کی ہیں ان کے تابع رہتے ہوئے ان کے اندر آپ کو یہ right ہے کہ آپ کہیں پہ بھی پیسپولی اکٹھے ہو سکتی ہیں اب یہ جو ریزنیبل انسٹکشن ہے ویسے تو یہ آپ کا right ہے کہ آپ کہیں پہ بھی اسمبلی کریٹ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کی دفعہ ایک سو چواریس انڈر سی آر پی سی نافذ ہوتی ہے تو اس کے طرح آپ کو یہ right نہیں دیا جاتا کہ آپ کہیں پہ جو ہے وہ جمع ہوا کرتے ہوں تو وہ کیا ہے وہ ایک ریزنیبل انسٹکشن ہے imposed by the law and in the interest of public order تو اس طرح کی انسٹکشن جب بھی imposed ہوں گی تو اس context کے اندر جو ہے وہ یہ آپ کو یہ right پھر نہیں ملے گا article 17 کی بات کریں freedom of association بہت important article ہے یہ بھی class 1 اس کی یہ کہتی ہے کہ ہر سٹیزر پاکستان کو یہ right ہے کہ وہ کوئی بھی association یا union فارم کر سکتا ہے وہ کوئی بھی association بنا سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو یا وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ union فارم کر سکتا ہے لیکن subject to the reasonable restriction imposed by the law reasonable restrictions کے انڈر جو کہ لا نے imposed کی ہیں اور لا نے اس purpose کے لیے پچھلی آپ کی جو classes تھی وہاں پہ صرف جو ہے public order تھا لیکن یہاں پہ جو ہے وہ صرف public order نہیں ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ in the interest of sovereignty of Pakistan, integrity of Pakistan, public order اور morality چار چیزوں کو آپ نے consider کرنا ہے جب آپ یہ right دے رہے ہیں formation of association and formation of union تو آپ نے چار چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ان چار چیزوں کے تابع رہتے ہوئے کہ آپ جو ہے وہ sovereignty of Pakistan, integrity of Pakistan, public order یا morality کو نقصان پہنچائے بغیر آپ کسی بھی جو ہے قسم کی association یا union فارم کر سکتے ہیں تو یہ جو restrictions ہیں یہ بڑی واضح ہیں اب یہ نہیں ہے کہ آپ all Pakistan church association بنانا start کر دیں تو اس طرح کا کام آپ نہیں کر سکتے آپ morality, public order, sovereignty and integrity of Pakistan اور پاکستان کو جو ہے وہ بھی آپ نے consider کرنا ہے تو association کا right آپ کو class 1 دے رہی ہے class 2 کے اگر ہم بات کریں تو class 2 یہ کہتی ہے کہ ہر citizen of Pakistan لیکن ساتھ یہ آگے بتا دیا کہ not being in the service of Pakistan کہ وہ پاکستان کی ملازمت میں نہ ہو وہ جو ہے government of Pakistan کے انتے ملازمت نہ کر رہا ہو اس کو کیا کیا right ہے کہ ہر citizen کو یہ right حاصل ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے to form and be a member of political party وہ خود بھی اپنی political party بنا سکتا ہے یا کسی بھی political party کا member بن سکتا ہے political party بنانے کا اس کا member بننے کا right آپ کو article 17 class 2 دے رہی ہے کہ ہر شہری کسی political party کا member بن سکتا ہے یا کوئی بھی political party وہ بنا سکتا ہے لیکن under the reasonable restrictions imposed by the law ٹھیک ہے آپ نے reasonable restrictions ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ یا sovereignty of Pakistan یا integrity of Pakistan کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اس لئے آپ کے اپر کچھ restrictions بھی impose کی جاتی ہیں کہ آپ نے وہ restrictions کے تابع رہتے ہوئے آپ کوئی بھی political party بنا سکتے ہیں جا کسی political party کا member بن سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی بھی law کے اندر جو federal law ہے اس کے اندر جو آپ کی government ہے وہ declare کرتی ہے کہ فلان political party جو کہ فارم کی گئی ہے یا وہ فارم اس purpose کے لئے کی گئی ہے یا وہ operate کر رہی ہے in the manner اس manner کے اندر کہ وہ sovereignty of Pakistan integrity of Pakistan کے لئے نقصان دے ہے مذہر ہے اس کو violate کر رہی ہے اس کو نقصان پہنچا رہی ہے integrity of sovereignty of Pakistan کو اور federal government جو ہے وہ law کے اندر یہ mention کرتی ہے اس چیز کو تو کیا ہوگا کہ federal government 15 days کے اندر ایسی جو بھی declaration اس نے کی ہے کہ فلاں party جو ہے integrity of Pakistan یا sovereignty of Pakistan کو نقصان پہنچا رہی ہے تو اس معاملے کو ریفر کرے گی سپریم کوٹ آف پاکستان کے اندر اور سپریم کوٹ آف پاکستان اس کے اوپر ڈی سی ایل دے گی اور وہ ڈی سی ایل فائنل ہوگا تو ہم اس کو summarize کر لیں اس class کو تیار پاکستانی شاری کو کسی بھی political party بنانے کا یا اس کا member بننے کا احتیار حاصل ہے لیکن وہ بندہ government آف پاکستان کا ملازم نہ ہو لیکن وہ جو political party بنا رہا ہے یا کسی کا member بن رہا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ یہ political party sovereignty آف پاکستان اور integrity آف پاکستان کی against نہ ہو اس کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو اور اگر وہ نقصان پہنچا رہی ہے اور government آف پاکستان through life جیس کو mention کرتی ہے تو پھر government آف پاکستان پندرہ دن کے اندر جو ہے یہ سپریم کوٹ آف پاکستان کے اندر یہ معاملہ ریفر کرے گی اور سپریم کوٹ اس پر اب ڈی سی ایل دے گی اور سپریم کوٹ کے یہ ڈی سی ایل فائنل ہوگا اسی article کے ہمارے پاس class 3 ہے class 3 یہ کہتی ہے کہ ہر political party جو کہ بنائی گئی ہے وہ اپنے جو fund ہیں ان کے sources کے لئے accountable ہوگی کہ اس کو کہاں سے funding آ رہی ہے اس کا sources کیا ہے funding کے financial sources کیا ہے ان تمام sources کے لئے وہ accountable ہوگی وہ بتائے گی under the law جو لا کے اندر کہا گیا اس طریقہ کار کو follow کرتے ہوئے کہ اسے funding یہاں یہاں سے ملتی ہے یہ یہ اس کے عامدن کے ذرائع ہے تو یہ تمام چیزیں mention کرنا ایک political party کے لئے لازمی ہے تو یہ تھا مارکس article 14 سے 17 جن کو ہم نے ڈسکس کیا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت thanks for watching چیزیں ملتے ہیں